امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا ایک دن اس کو پتا چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجھنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے اس نے غلام کو فوراں بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کی خدا کی پرشتش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے تشمن بن گئے ہو سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ زلد کے ساتھ مارے جاؤ گے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجہ کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرشتش کرو وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شہدائی ہو چکا تھا اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجھنا میرے بس کی بات نہیں ہے یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیز و غزب سے دیوانہ ہو گیا ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزا چک دیکھوں گا میں کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں امیہ کے تشدد شروع ہو گئے مکہ کی زمین گرمی کی سبب بڑی مشہور تھی امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے مو سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا امیہ مزید غزب نہ کھو کر عذیتیں مزید بڑھاتا جاتا ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بوکھا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی آخر تھکھ ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلائیا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی عذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے بیٹھتے تھے جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادرے پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ عذیت سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ اس بیکس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایعہ نشان نہیں ہے جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے حضرت ابو بکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستات رومی ہے وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں ہی راضی ہو گئے جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فستاس ایک نہایتی کارامت غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے مگر آپ فوراں راضی ہو گئے اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربارے رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ کہہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایتی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں اٹھائی سال گزار دئیے لیکن آپ چونکہ نہایتی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے لہذا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجالاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا موزن ہونا ہے حجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزان دینے کا ذمہ سمپا آپ کی آواز نہایتی دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ آزان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے آٹھ حجری میں جب مکہ فتح ہوا تو قیبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد فرمایا کہ اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دو اور یہ مبارک سلسلہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا لیکن کیارہ حجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینہ میں رہنا اب آپ کے لئے دشوار ہو گیا آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لئے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ تو حضرت بلال دے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لئے اذان نہیں دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی